بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اویر ورڈ کے معزز ناظرین ناظرین سلطنت عثمانیہ وہ سلطنت ہے جو ایک چھوٹے سے قبیلے سے شروع ہوئی جس کا نام کائی قبیلہ تھا وہ سلطنت جس کے بزرگوں کے پاس رہنے کے لیے زمین بھی نہ تھی پھر اس کائی قبیلے کے ایک سردار ارتغر الغازی نے سلطنت کا خواب دیکھا ایسا ہی خواب ارتغر الغازی کے بیٹے عثمان غازی نے بھی دیکھا اس سلطنت کے بانی عثمان غازی نے خواب میں دیکھا کہ ایک درخ کی جڑے پوری زمین پر پھیل گئی ہے اس خواب کی تعبیر عثمان غازی کے روحانی پیش ہوا شیح ادابالی نے بتائی پھر سورج نے دیکھا کہ ایک ایسی سلطنت وجود میں آئی جو پوری دنیا میں پھیلی اس سلطنت نے کم و بیشتین بریعظموں پر حکومت کی لیکن ناظرین تاریخ کے اوراک اگر گردانے جائے تو کچھ عالت پیس لے اور کچھ ایسے حکمت عمدیہ دیکھنے کو ملے گی جنہوں نے مسلمانوں کے اس عالی شان اور روچ کو زوال میں تبدیل کر کے رکھ دیا اور انہی علکیوں کی وجہ سے یہ سلطنت ایسی آئیک ہوئی کہ جیسے وہ کبھی اپنا وجود ہی نہ رکھتی تھی ناظرین ہم بات کر رہے ہیں سلطنت عثمانیہ کے ان معاہدوں کے بارے میں جن کی وجہ سے سلطنت ٹکڑوں میں بڑھ گئی یہ معاہد کون سے ہے کیسے ان معاہدوں کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کا ہاتھ ما ہوا یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ویڈیو کے آخر تک رہتے رہے نمبر ایک معاہدہ پیرس ناظرین ایک وقت تھا جب سلطنت عثمانیہ کی جنگ روس کے ساتھ ہو رہی تھی اتحادی طاقتوں کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کو روس کے ساتھ امن معاہدہ کرنا پڑا یہ معاہدہ سلطنت عثمانیہ کو اس لیے کرنا پڑا کیونکہ اس وقت سلطنت عثمانیہ زوال کا شکار ہو رہی تھی اور نئی جنگیں لڑنا نہیں چاہتی تھی اسی وجہ سے معاہدہ پیرس کرنا پڑا اس معاہدے کا ذکر بہت کم ملتا ہے ناظرین معاہدہ پیرس جنگ کریمیہ کے بعد اٹھارہ سو چپن میں روس اور اتحادیوں کے درمیان توے پایا اس معاہدے پر تیس مارچ اٹھارہ سو چپن کو دستہت کیے گئے جس کے نتیجے میں بحر اسوت ایک ازاد علاقہ قرار پایا اور اسے تمام جنگی جہازوں کے لیے بند کر دیا گیا اور اس کے کناروں پر کلوں کی تعمیر اور جنگ کا اسلحہ اور سامان جمع کرنے پر بھی پابندی لگا دی گئی تاکہ آئندہ کبھی بھی سلطنت عثمانیہ اپنا سر اٹھانے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے اور ناظرین یہی وہ معاہدہ تھا جو سلطنت عثمانیہ کے علاقوں کے لیے تباہ کن ثابت ہوا اور یہ معاہدہ روس کے لیے مفید ثابت ہوا پیرس معاہدے کے نتیجے میں روس دریائے ڈیمیوک کے کنارے پر اپنے علاقوں سے محروم ہو گیا اور اسے سلطنت عثمانیہ کی مسیحیوں کے حقوق کے محافظ ہونے کے دعوے سے بھی دست بردار ہونا پڑا اور ناظرین اس معاہدے سے سلطنت عثمانیہ کو بہت نقصان اٹھانا پڑا نمبر دو معاہدہ سیورے معاہدہ سیورے دس اگس انیس سو بیس میں سلطان محمد ششم کے نمائندوں نے سیورس کے معاہدے پر دست تحت کیے اس معاہدے پر دست تحت کرنے کا مطلب یہ تا سلطنت عثمانیہ کا اختتان پذیر ہو جانا ناظرین باوید جولائے انیس سو بیس کو سیورہ سلطنت یلگز محل میں سیورس کے معاہدے کی اصولوں پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے جمع ہوئی اور سیورس امن معاہدے پر دس اگس انیس سو بیس کو دستخط ہوئے اس معاہدے کی ڈائی ماں بعد سلطان محمد ششم کو استفاق دینا پڑا ایکم نومبر انیس سو باویس کو ترکیہ کی گرین کومی اسمنی میں سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا اور سلطان محمد ششم کو استمبول سے نکال دیا گیا اس معاہدے پر سلطنت عثمانیہ نے دستخط کر دیئے تھے لیکن اسے ترکی کی جمہوری تحریک نے مسترد کر دیا تھا اور اس معاہدے پر عمل نہ ہو سکا مصطفیٰ کمال عطا ترکی قیادت میں اس تحریک نے معاہدے کے بعد ترکی کی جنگ ازادی کا اعلان کیا اور کسٹنطنیہ میں بادشاہت کو ختم کر کے ترکی کو جمہوریہ بنایا انیس سو اٹارہ تک مسلسل جنگوں سے بے حال ہو کر سلطنت عثمانیہ کو آخر اور مخلق دچ کا برداش کرنا ابھی باقی تھا اور اوتا معاہدہ سیورے اس معاہدے کا نفاظ نہیں ہو سکا مگر معاہدہ سیورے کی گونچ ترکی کی عوام آج بھی مخصوص کر دی ہے سیورے ترکی میں بیرونی مداخلت اور یورپی مملکت کے دخلے مہیار کی علامت بن گیا معاہدہ سیورے میں اتحادیوں یونان اور ارمینیا کے مفادات کو ترجیح دی گئی تھی حقیقت میں سیورے اس یونانی قوم پرستانہ منصوبے کی تکمیل تھا جس کو میگالی آئیڈیا کہا جاتا ہے جو ترکی کے بہت سے علاقوں کے ساتھ ساتھ بحریہ انجین اور بحریہ اسوت کے علاقوں سے اس کو الگ کرتا ہے ناظرین معاہدہ سیورے ایک طویل اور تفصیلی دستاویس ہے جو چار سو تین تیس نکات پر مشتمل ہے اس کا مقصد جنگ عظیم اول کے بعد باقی رہ جانے والی عثمانی علاقوں کی تقسیم اور علیہ دگی تا ان میں سب سے مایوس کن آرٹیکل چتیس کے سکشن ون کا پارٹ تین ہے جو قسطنطنیہ کو ترک کنٹرول میں رہنے تو دیتا تھا لیکن اس شرق پہ کہ ترکی موجودہ معاہدے کی شرائط پر دیانتداری سے عمل کرے اس معاہدے کے تحت حجاز اور ارمینیا آزاد ممالک کرا دیے گئے معاہدے کے سکشن تری کے آرٹیکل بہا ساٹھ اور چون ساٹھ کے مطابق کردستان کو بھی آزادی ملنی تھی اور کردولائل موصل بھی آزاد کردستان میں شمولیت اختیار کر سکتی تھی دوران جنگ سیکس پہ کرد معاہدے کے تحت بین النہری یعنی میسو فوٹینیا جو کہ اب ایراک میں ہے اور پلسطین برطانیہ اور لبنان اور شام کا علاقہ پرانس کے انتظام میں دے دیا گیا اس کے علاوہ بہر روم میں جزائر ڈویٹ کیننز اور روڈس کے علاوہ شمالی انطولیا اٹلی کو دے دیے گئے جبکہ ٹریس اور مار بھی انطولیا یونان کا حصہ قرار دیا گیا جس میں سمننا کی اہم ترین بندرگاہ بھی شامل تھی باسپورز دریدانیال اور بحیر مرمرا کو غیر پوجی اور بین الاقوامی علاقہ قرار دے دیا گیا اور عثمانی افواج کی تعداد کو محص پچاس ہزار تک محدود کر دیا گیا یہ قومتی مضاحمتی تحریک کی کامیابی تھی کہ جس کی وجہ سے یورپی طاقتیں اور ان کے اتحادی اس معاہدے کو نافذ نہ کر سکے ترک ازادی کی تحریک نے معاہدہ کامیاب نہ ہونے دیا اور سیورے کے معاہدے کو منصوخ کر کے لوزان معاہدے سے امن کا سپر شروع ہو گیا نمبر تین معاہدہ لوزان ناظرین مصطفیٰ کمال پاشا جو اتا ترک کے بعد ترک افواج کی قیادت سنبھال رہے تھے انہوں نے ترک افواج کی جانب سے یورپی افواج کو اناتولیا سے نکال باہر کیا اور اناتولیا سے باہر نکالنے کے بعد نئی ترک جمہوریا نے معاہدہ سیورے کو مسترد کر دیا 20 اکتوبر 1922 کو امن کانپرنس کا دوبارہ آغاز ہوا اور طویل بحث مباحثے کے بعد کانپرنس ایک مرتبہ پھر چار پروری 1923 کو ترکی کی مخالفت کی وجہ سے متاثر ہوئی اس کے 22 اپریل کو دوبارہ آغاز کیا گیا اور مصطفیٰ کمال کی حکومت کے شدید احتجاج کے بعد 26 جولائی کو آٹھ ماہ کی طویل مذاکرات کے نتیجے میں معاہدہ لوزان پر دستحق کر دیے گئے معاہدہ لوزان 26 جولائی 1923 کو سویٹیزر لینڈ کے شہر لوزان میں جنگ عظیم اول کے اتحادیوں اور تحریک کے درمیان پیپ آیا ناظرین اس معاہدے کے تحت یونان بلغاریا اور ترکی کی سرحدیں متعین کی گئی اور قبرز عراق اور شام پر ترکی کا دعویٰ حتم کر کے آخری دفعہ دونوں ممالک کی سرحدوں کا تائین کر دیا گیا اس معاہدے کے تحت جمہوریہ ترکی کو عالمی سطح پر تسلیم بھی کر لیا گیا معارب کی پیدا کردہ حالات کے پیش نظر جدید جمہوری ترکی کے بانی مصطفیٰ کمال پاشا نے معاربی طاقتوں سے 1923 میں ایک معاہدہ لوزان پر دستحق کیے تھے اس معاہدے کی رو سے خلافت عثمانیہ ختم کر دی گئی اور ترکی نے تینوں بریعظموں میں موجود خلافت کے اساسوں اور املاک سے بھی دستبرداری اختیار کر لی معاہدہ لوزان ایک سو سال پر محیط تھا جو کہ دراصل ترک عوام اور مسلمانوں کے خلاف معارب کا ایک ایسا پندہ تھا جس نے ترکی کے ہاتھ اور پاو بان کر رکھ دیئے تھے ناظرین ابھی یہ معاہدہ اپنی مدد پوری کر چکا ہے اور غیر موسر ہو چکا ہے معاہدہ لوزان دراصل ہے کیا اس کی ترکی پر کیا اثرات مرتب ہوئے معاہدہ لوزان جنگ عظیم اول کی پاتح قوتوں کے درمیان فیپایا تھا اس وقت ناظرین صورتحال یہ تھی کہ پاتح قوت ترکی کے بڑے حصوں پر قابض ہو چکی تھی ان قوتوں میں سے برطانیان نے وہ خطرناک اور ظلمانہ شرائط معاہدہ لوزان میں شامل کروائی جن کی رو سے ترکی کے ہاتھ پاو بان دیئے گئے تھے اور ترکی اگلے سو برس تک اس معاہدے پر عمل درامت کا پابند قرار پایا جا چکا تھا ناظرین معاہدہ لوزان کی شرائط پر ایک نظر ڈالتے ہیں یہ شرائط کچھ اس طرح سے ہے نمبر ون معاہدہ لوزان کی رو سے خلافت عثمانیہ ختم اور سلطان محمد ششم کو ان کے خاندان سمیت ترکی سے جلاوطن کر دیا جائے خلافت کے تمام مملوکات ضبط کر لیے جائے جس میں سلطان کے ذاتی املاق بھی شامل ہے ترکی کو ایک سیکولر سٹیٹ کرا دیا جائے دینی اسلام اور خلافت سے اس کے تعلق پر قدم لگا دی جائے اور اس کا باقیدہ اعلان بھی کر دیا گیا ترکی پیٹرول کے لیے نے اپنی سرزمین پر اور نہیں کہیں اور ڈریلنگ کر سکے گا اپنی ضرورت کا سارا پیٹرول وہ باہر سے منگوایا کرے گا باسپورس عالمی سمندر شمار ہوگا اور ترکی یہاں سے گزرنے والی کسی بحری جہاز سے کسی قسم کا کوئی ٹیکس وصول نہیں کر سکے گا ناظرین آپ کو بتاتے چلے کہ باسپورس کی سمندری کاری، بحری اسود، بحری مرمرا اور بحری متوسط کا لنک ہے اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ عالمی تجارت میں ریڈ کی ہیڈی کی حیثیت رکھنے والی نہری سویس کے ہمپل لا قرار دی جاتی ہے ترک صدر رجب طیب اردگان ایک سے زیادہ بار واضح کر چکے ہیں کہ دوہزار تیس کے بعد ترکی اور ترکی نہیں رہے گا جسے یورپ کا مرد بیمار کہا جاتا تھا بلکہ ہم اپنی سرزمین سے پٹرول بھی نکالیں گے اور نئی نہرے بھی کو دیں گے جو بحری اسود اور مرمرا کو باہم ملا کر مربوط کر دے گی اور اس کے بعد ترکیہ یہاں سے گزرنے والی ہر بحری جہاز سے ٹیکس وصول کرے گا ناظرین اس وقت کئی کاموں پر عمل درامت ہو چکا ہے اور قیو پر ہو رہا ہے اسی طرح اس ساری کہانی سے واضح ہو جاتی ہے کہ مارب کیوں ترک صدر طیب اردگان کا اتنا سخت دشمن بنا ہوا ہے ناظرین یہ تیوہ معاہدے اور حالات جن کے تحت یہ قدم اٹھائے گئے اور انہی اقدام کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کا سورج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈوب گیا ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ناظرین اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر بھی کریں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے تاکہ آپ کو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز ملتی رہے